اسلام علیکو فرنڈ امید کرتا ہوں خیریص ہوں گے فرنڈ سٹارٹ کا اندری میں کلیر کرتا چلوں اگر آپ کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے یا آپ کا کوئی لیڈر ہے تو برائے میربانی اس ویڈیو کو پوزیٹیو وے میں لیجئے گا نیگٹیو وے میں مت لیجئے گا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو واش کرنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ بھی صحیح راستے پر چلنا سٹارٹ ہو جائیں کیونکہ کسی کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر سکیں تو اس ویڈیو کو لاس تک وچ لازمی کیجئے گا چینلل پر پہل دفعہ ہیں چینلل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ یو بیل آئیکن کو بھی لازمی سے آن کر لیجئے گا اس ویڈیو کو واش کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھی تبدیل ہو جائے اور اس ویڈیو کو لوگوں کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں تو یہ موٹیویٹسنل ویڈیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک وچ لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اب میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں بنا کسی دیری کے سو فرم بات کرتے پاکستان کی سیاستدانوں کے حوالے سے جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے میں اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والا ہوں فرم یہاں پر سٹارٹ کا اندر ہی میں آپ کے ساتھ کلئر کرتا چلوں جو بھی آپ کا لیڈر ہے اسے گھنٹا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ صحیح ہے یا غلط آپ خود ہی اپنا حساب لگا لیں جو آپ کی ابھی تک آپ سیکنڈ یئر تک پڑھتے آ رہے ہیں مطالعہ پاکستان اگر آپ اس کا ہی مطالعہ کر لینا اس میں آدھی سے زیادہ ڈیٹے جو ہیں وہ غلط لکھی ہوئی ہیں اگر آپ مطالعہ کا مطالعہ کرنے بیٹھ جائیں اس میں بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مطالعہ کے اندر جو بھی واقعات بتائے گی ہیں یہ سارے غلط ہیں تو یہ ہمارے ایڈیوکیشن کا آپ حساب خود لگا لیں اگر یہاں پر آپ کو صحیح کہتا چلو اگر آپ نے اب تک انگلیش پڑھی ہے تو آپ اپنی انگلیش کے حساب لگا لیں آپ کو کتنی انگلیش آتی ہے اب تک جو آپ پڑھ چکے ہیں بارویں کلاس تک آپ آ چکے ہیں آپ اپنا حساب لگا لیں آپ کو کتنی انگلیش آتی ہے تو اپنا یہاں پر سب سے پہلے دیکھ لیں ایڈیوکیشن کا حساب کتنی یہاں پر سیاستدان آئے ہیں کتنوں نے ایڈیوکیشن کے حالے سے بات کی ہے کسی نے بھی بات نہیں کی جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ اپنی تجوری بھرتا ہے تجوری بھینے کے بعد وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے ایڈیوکیشن کیا آپ کی صحیح ہے بھی نہیں صحیح ہے میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ اپنی ایڈیوکیشن کا حساب لگا لیں بیڑا غرق ہوا پڑا ہے ایڈیوکیشن کا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہیں گھنٹا فرق یہ بھی نہیں پڑتا کہ آپ کا روڈ صحیح ہے ٹوٹا ہوا ہے کیا روڈ ہے میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو نیچے طبقے والا ہے اسے پتا ہے کہ میرے آفیس سے لے کر میرے گھر تک کے اتنے روڈ کے اندر کھڑے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بینہ آسکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے بھائی جان میں اگر اس گلی میں گیا نا وہاں پر اتنا بڑا کھڑا ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنا راستہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے بھائی جان اس پر تو کھڑے ہیں میں دوسرے راستے پر جاتا ہوں اپنے سیاستدانوں کو یہاں جو آپ کے بڑے لیڈرز ہیں کیا انہیں پتا ہے ہرگیز نہیں پتا انہیں کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے اپنے جہاز ہیں ان کے پرائیوٹ اپنے اس میں بیٹھتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں انہیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح رہ رہے ہیں کس طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں پھر بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ اپنے بڑے لیڈروں کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے ملازم ہیں برائے مربانی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے بڑے ایم ایل ای پی اے اگر ان کو بٹھا کر اگر آپ کو ان سے پوچھ بھی لینا باجنگ یہ یہ پرابلم ہے انہیں پتا تک نہیں ہوگا انہیں گھنٹا فرق نہیں پڑے گا چاہیے آپ کی گلی کے اندر جتنا مرضی کوڑا ہے جو مرضی آپ کر رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کرتے ہیں آپ ان کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھتے ہیں اب کوئی چھوٹی سے ایک اگزیمپل دے دوں جب آپ گھر میں اپنی کام والی لے کر آتے ہیں جب وہ کام والی آپ کے گھر میں آتی ہے کیا آپ اسے پھولوں کے ہار دیتے ہیں کیا آپ اس کی خدمت کرتے ہیں کیا آپ آئیں جی آپ لیٹیں جی آپ یہاں پر کام کرنے ہی تو آپ لیٹیں پہلے میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں کیا آپ ایسا کرتے ہیں نہیں نہ کرتے آپ کیا کرتے ہیں آپ اسے بتاتے ہیں اسے ٹاسک دے دیتے ہیں آج آپ نے یہیے کام کرنا ہے اور شام کو کیا کرتے ہیں آپ حساب لگیتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے یہیے کام کر دی ہے وہ کہتے ہیں جی کر دی ہے اس طرح ہی کرتے ہیں آپ انہیں سر پر دونے بٹھا کے رکھتے ہیں اور بھائی جان سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ ایسی بات ہے نا تو برائے میربانی ان کو سر پر رکھنا چھوڑ دیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ کون سے بھی ہسپیٹل میں اپنا علاج کروائیں آج کل کی جو سرکاری ہسپیٹال ہے ان کے کیا علاق ہوئے پڑے ہیں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ اتنی اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں پہلی بات تو وہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں آتا ایک ایک دو دو گھنٹے آتے ہیں آنے کے بعد بکیا سارا دن وہ اپنے کلینک پہ پرائیویٹ انہوں نے کلینک کھولے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی پرچییں کاٹ رہے ہوتا ہیں یہاں پہ میرے کلینک پہ آ جانا اور وہاں پہ وہ الگ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا ہے بڑے سا صدانوں کا انہیں کانٹا لگا انہوں نے اپنا پرائیویٹ بھاس کیا جہاز پہ بیٹھے جی وہ گئے ریشو باہر باہر کیا جی کانٹا لگ چکا ہے اس کا علاج کروانے آئے یہ تو ہمارے بڑے لیڈروں کے حالات ہیں تو فینڈ یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ان بڑے لیڈروں کو اپنے سر پر بٹھا کے نہ رکھیں جتنے بھی آپ کے بڑے لیڈر ہیں ان سے پوچھیں جی فری لانسنگ کیا ہوتی ہے انہیں نہیں پتا ہوگا انہوں نے ان سے پوچھتے یوٹیوب سے کیا انکر کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا انہیں گھنٹا پتا نہیں ہے انہیں صرف اتنا پتا ہے کہ بھائی جن ہم نے پیسے کٹھے کرنے ہیں اٹھے کرنے کے بعد وہ گنتے ہیں ہاں جی ہماری اگے والی پوچھتے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں ہاں جی بالکل کھا سکتی ہیں چلو جی نکلو یہاں سے یہ ایک کام سارا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جتنے بھی آپ کے بڑے لیڈرز ہیں سارے کے سارے خود اپنی تجوری کو بھرنے آتے ہیں جب ان کی تجوری بھر جاتی ہے پھر وہ اگے والے کو باری دے دیتے ہیں بھائی جن آپ تو بھی آ تُو بھی ان کے اوپر حکمرانی کر حکمرانی کر اپنی تجوری بھر تُو بھی نیچے آجیں جب میری تجوری ختم ہو جی کی میں اوپر چلا جاؤں گا انہوں نے اپنی باری یہ بنائی ہوتی ہیں بھائی جن جب تُو اپنی تجوری بھر رہے مجھے واعت دی دی پھر میں آ جاؤں گا پھر میں اپنی تجوری بھر لوں گا بھائی جن یہ سیدھا سیدھا آپ کو لوٹنے کے لئے بنے ہیں آپ خود ہی کیا کرتے ہیں انہیں اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں جی آج امیل یہ آ رہا ہے جی آپ کے گھر میں دستک دیتے ہیں جی آج امیل یہ ہے آج میٹنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ ہٹنگ کرنی ہے تالیے بجانی ہے ٹھیک ہے ان کے حق میں بات کرنی ہے نعرے وغیرہ لگانے ہے یہ کام ہے جی اور کیا جی ان کو پھولوں کے ہار پر نائے جا رہے ہیں ایسی بات ہے ان کے لیے دعوتیں رکھی جا رہی ہیں اچھے اچھے کھانے پا کرنے ہیں چاہے آپ گھر میں روزانہ دال بناتے ہیں ان کے لیے کیا جی مرگا بن رہا جی آج تو برائے میروانی خدارہ 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 ان کو سر پہ مت چڑھا کے رکھیں جتنا آپ انہیں سر پہ چڑھائیں گے یہ آپ کے سر پہ بیٹھ کے ناچنے والے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کرنے والے اگر آپ یہاں پر میں یہاں پر آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں اگر آپ اپنے گھر میں جو کام والے ہیں آپ اسے تھوڑی سی ڈھیل دینا وہ آپ کے سر پہ بیٹھ کے ناچے گا نہ کہ وہ کام کرے گا اسی طرح ہی ہوتا ہے اسی طرح یہ سیاست دان ہے آپ انہیں جتنا سر پہ چڑھاتے چلے جائیں گے یہ آپ پہ سر پہ اتنا زیادہ ناچتے جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کے سر شئے کہتا ہے چلوں حالانکہ آپ کے ٹیکس سے جب آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں آپ ایک مارچس چھوٹی سی ڈبیگ مارچس لیتے ہیں پانچ روپے کی مارچس ہے اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ایسی بات ہے آپ کے ٹیکس سے ہی یہ لیڈر آپ کے سر پہ آ جاتے ہیں اور حکمرانی کرنے بیٹھ جاتے ہیں کیوں بھائی جی اس طرح کیوں بھائی جن آپ مرازم ہیں تو بھائی جن آپ سے ریکویس سے جو میری ویڈیو واجھ کر رہے ہیں برائی مربانی انہیں لیمٹ میں رکھیں ان سے اپنا کام کروائیں نہ کہ ان کے کام آپ خود کر رہے ہوں تو فرینڈ یہ آج کی ویڈیو تھی آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ برائی مربانی برائی مربانی آپ ان سیاسی پارٹیوں سے جتنا زیادہ دور ہیں انہیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا آپ کون سی زندگی گزار رہے ہیں انہیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا آپ کیا کر رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے جو اپنے بچے ہیں وہ باہر سے ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں انہیں کیا فرق پڑے گا انہیں کیا فرق پڑے گا کہ پاکستانویں ایڈیوکیشن کیا چال رہی ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا برائی مربانی آپ خود سمجھدار ہو جائیں اونلائن ارننگ کی طرف چلے جائیں فریلانسنگ کی طرف چلے جائیں گورنمنٹ کوئی بھی نوکری ہیں جو بھی اناؤنس کرتی ہیں وہ پہلے سے بھگ چکی ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شئے کہتا چلوں احالی میں میرے بھائی نے ائر فورس کا اس نے ٹیسٹ دیا تھا ائر فورس میں ٹیسٹ اس نے دے دیا سب کچھ اس کا اوکی ہوگا میڈیکل اوکی ہوگا ٹیسٹ سارا اوکی ہوگا انہوں نے سٹیمپ لگا کے بھی بھیج دی ٹھیک ہوگا جی وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو کال کر لیں گے ڈھائی سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان کی کال تک نہیں آئی کہ وہ آپ کو بلالیں ٹریننگ کے لیے بھائی جن آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ پاکستان ہے یہاں سے پہلے ہی گورنمنٹ کی نوکرییں جو ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی سیل کر دی جاتی ہیں لاکھوں لاکھوں روپے میں وہ نوکرییں بیچ دی جاتی ہیں ڈھائی سال ہو گئے ابھی تک بھائی کی کال ہی نہیں آرہی ائر فورس میں ایک اس نے جانا تھا اور بھائی جن جو پہلے گورنمنٹ کی نوکرییں لوگ لگے ہوئے وہ بھی اتر رہے ہیں آپ کس خوش فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو بھی گورنمنٹ کی نوکری مل جائے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے جو انسی آپ کی ایجوکیشن ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کہہ تھا چلو پاکستان کی اگر آپ پاکستان کی ایجوکیشن حاصل کر کے باہر بھی جائے نا انہوں نے آپ کو تھوڑے لگانے ہیں سیدھی سی بات ہے میں فرنڈ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کہہ تھا چلو کسی کو ہٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے سمپل آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جو آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس قابل بنا رہی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پیسے ان کر رہے ہیں نہیں بنا رہی کوئی ایسی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس میں گھنٹہ فائدہ نہیں ہونے والا میں سیدھی بات کر رہا ہوں حالانکہ میں خود بیسی ایس کر رہا ہوں اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بھائی جان مجھے فائدہ تب ہوگا جب میں ویڈیوز بناوں گا یوٹیو پر ویڈیوز بنا کے جب میری لوگ ویڈیوز واج کریں گے اس سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا کیا میں ڈگری لے کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے بھائی جن کام ہی نہیں میر رہا گورمنٹ نے آپ کو کوئی نوکری نہیں دینی کیونکہ آپ نے خود ہی انہیں سر پر چڑھا کے رکھا ہوا ہے آپ نے خود ہی مہاراجہ راجہ بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ آپ کے ملازم ہیں جتنا آپ انہیں لیمٹ میں رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا فرینڈ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگیئے کہ تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا تو فرینڈ آپ اس ویڈیو کو پوزیٹیو وی میں لیجئے گا کسی کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں تھا کہ آپ کوئی بھی لیڈر ہے اس کو ہرٹ کرنا میرا مقصد نہیں تھا آپ کو گائیڈ کرنا مقصد تھا موٹیویٹ کرنا مقصد تھا کہ آپ سے کوئی نہ کوئی کام کرنا سٹارٹ کریں فریلانسی کی طرف چلے جائیں یوٹیوب کی طرف چلے جائیں میں فرینڈ یہاں پر ایک چھوڑی سی بات ایڈ کرتا چلوں اگر آپ یوٹیوب پر ارننگ کہنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر چینل بنا کے ارننگ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے اندر میں نے پروپر گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے یوٹیوب چینل بنانا ہے کس طرح سے وہاں پر آپ نے اس سے ارننگ کرنی ہے ڈولر کے اندر آپ ارننگ کریں گے اگر آپ پاکستانی پیسوں میں ارننگ بھی کر رہے ہیں تو اس کی ویلیو کیا ہے کم سے کم ہوتی جارہی ہے ڈولر آپ کا بڑھتے سے بڑھتا چلا جارہا ہے ڈولر راج کرتا جارہا ہے آپ کا پیسہ اور کم سے کم ہوتا جارہا ہے پاکستانی اگر آپ پچاس سے ساٹھ ہزار بھی کمارے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کم ہوگا کیونکہ پاکستانی پیسے کی ویلیو جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اگر آپ ڈولر کے اندر ارننگ کریں گے پھر ہو سکتا ہے آپ یہاں پر سروائیو کر لیں تو فرنڈ ڈسکپشن کے اندر میں یوٹیوب کی پلیلس کا لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو اس کو بھی لازمی سے واتس کا لیجے گا فرنڈ براہ مربانی اس ویڈیو کو براہ مربانی پیچھے چلے جانا جی اس طرح نہ کریں انہیں اتنا زیادہ سر پر نہ چڑھائیں جب وہ ووٹ لے ناچ جاتے ہیں تو آپ انہیں سر پر چڑھا دیتے ہیں حالانکہ آپ کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ بھائی جن آپ نے کام کیا کیا ہے پہلے پہلے تو آپ اقتدار میں رہتے ہیں آپ نے کیا کام کیا ہے آپ دکھائیں کہ کیا یہ سڑک جو آپ نے جس سڑک پر ہم رہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ سڑک بنوائی ہے کیا آپ نے یہ کام کیا ہے کچھ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی ان کو ہار پہنانے پھولوں کے جی جی سیاست دان آرہا جی میرا لیڈر آرہا جی لیڈر آرہا جی تو براہ مربانی براہ مربانی نے لیمنٹ میں رکھیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجئے گا چینل میں پہلے دفاعیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بدل سکے اور کچھ نہ کچھ موٹیویٹ ہو اور اپنے حال پر ارام کا ہے مید کرتا ہوں ویڈیو انفرمیٹیو لگے گی ویڈیو انفرمیٹیو لگے گا ویڈیو کو لازمی سے لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے تیجازت ملتے ہیں نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا سیف رہیں سیکیور رہیں اللہ حافظ